ہم سٹوڈنٹ جیوریفی شپٹر نمبر فور کوسچن نمبر ٹو آج ہم پڑھیں گے جو کہ گرد بات سے متعلق ہے گرد بات پر نوٹ لکھیں گرد بات سائیکلون کو کہا جاتا ہے گرد بات توفانی ہواوں کا ایسا قدرتی نظام ہے جس کے مرکز میں کم دباؤ کا حلقہ ہوتا ہے ہوایں گھونتی ہوئی مرکز کی طرف چلتی ہیں اور گرد چمک کے ساتھ خوب بارش برساتی ہیں یعنی سب سے پہلے ہی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ ایک نیچرل پروسس ہے اور اس میں ہوا بہت تیز سپیڈ کے ساتھ بہت تیز رفتار چلتی ہے اور جب ہوا چلتی ہے تو ہوا کا سنٹر یعنی جو مرکز ہوتا ہے وہاں پہ اس کا دباؤ کم ہوتا ہے اور سائٹ پہ اس کا دباؤ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اور جب جس علاقے میں یہ ہوایں چلتی ہیں وہاں پہ خوب بارش برساتی ہے گرد بات میں ہواوں کی رفتار دو سو کلومیٹر فی گھنٹہ سے بھی بڑھ جاتی ہے یہ ہوایں اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو تباہ کر دیتی ہیں گرد بات مختصر وقت میں موسلہ دہار یعنی بہت تیز بارش برسانے کا سبب بنتے ہیں جس کی وجہ سے سہلاب آ جاتے ہیں جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے تو گرد بات ایک سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی سپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے دو سو کلومیٹر پر آر کے حساب سے یہ چل رہی ہوتی ہے آوہ یا اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے جس علاقے میں گرد بات آتا ہے اور جس ایریا میں آتا ہے اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو یہ تباہ کر دیتا ہے اور بلکل تھوڑے وقت کے لیے بھی آئے تب بھی اس علاقے میں تیز بارش ہوتی ہے بعض اوقات اتنی تیز بارش ہوتی ہے کہ وہاں پہ سہلاب آ جاتا ہے اور سہلاب کے آنے کی وجہ سے جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے سب سے زیادہ نقصان سہلی علاقوں میں ہوتا ہے سہلی علاقے سمندر کے ساتھ کے علاقے ہوتے ہیں جہاں گرد بات کی وجہ سے سمندر میں اٹھنے والی توفانی لہریں بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصان کا سبب بنتی ہیں یعنی سمندر کے اندر جب انچی لہریں اٹھیں گی توفانی لہریں اٹھیں گی تو ظاہر ہے جو سہلی علاقے ارد گرد کے ایریاز جہاں پہ پاپولیشن ہوگی لوگ رہ رہے ہوں گے ان کا جانی اور مالی نقصان ہوگا اس کے بعد ہے حفاظتی اقدامات یعنی اگر گرد بات آئے تو اس کے آنے سے پہلے یا آنے کے بعد کون سے اقدامات کرنے سے نقصانات کو کم سے کم کیا جا سکتا ہے سب سے پہلے متاثرہ علاقوں میں بجلی اور گیس کی سپلائی کارٹ دی جائے یعنی ایسے علاقے جہاں پہ گرد بات آئے ان میں بجلی اور گیس ان کے کنیکشن کو ختم کر دیا جائے کیونکہ بجلی شارٹ سرکٹ اور گیس آگ لگنے کا سبب بن سکتی ہے سیکنڈ ہے گھروں کی دوبارہ تعمیر میں مدد کی جائے یعنی لوگوں کے گھر ظاہرہ تباہ ہو جاتے ہیں ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں بہت بڑی بلڈنگز اگر بنی ہو تو وہ بلکل ڈسٹرائے ہو جاتی ہیں تو گھروں کی دوبارہ تعمیر میں لوگوں کی مدد کرنی چاہیے تھرڈ ون ہے بروقت ابتدائی طبیعی امداد کی فراہمی یقینی بنائی جائے یعنی بلکل ٹائم پہ لوگوں کو فرسٹ ایٹ دی جائے تاکہ جو ان کا جانی یا جو مالی نقصان یا جو بھی ان کے نقصانات ہوئے ہو ان کو فوری ہیلپ آؤٹ کیا جا سکے فورت ون ہے متاثرہ علاقوں سے انسانوں اور جنوروں کو محفوظ مقامات کی طرف منتقل کیا جائے یعنی ایسے علاقے جہاں پہ گرد باد آیا ہے وہاں پہ انسان یا جانور جن کو یا پھر دوبارہ گرد باد آنے کا خطرہ ہو ایسے علاقوں میں تو انسانوں اور جنوروں کو پہلے سے ہی وہاں سے محفوظ مقامات کی طرف منتقل کر دینا چاہیے تاکہ ان کا نقصان کم سے کم ہو تو یہ سیکنڈ کوئسچن تھا آپ کا یہ آج آپ لوگوں نے لرن کرنا ہے